بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے مفید کرلو ٹوٹ کے پھٹڑی سفید رنگ کا ایک قدرتی کیمیکل ہوتا ہے جو مارکیڑ سے بہ آسانی سفید ڈلیوں کی صورت میں مل جاتا ہے گلاب کے عرق میں ایک چمچ میدہ اور تین چھٹکیاں پھٹڑی شامل کر کے ایک مکسچر بنا لیں اس مکسچر کو چہرے پر لگائیں اور خوشک ہونے پر ہاتھوں سے مل کر صاف کر لیں ایک مہینے تک بلا ناقا یہ عمل دورانے سے چہرے کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی اور زیادہ عرصے تک فیڈنگ اور ویکسنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی پھٹڑی ایک عام سی چیز ہے جس کے فوائد سے لوگ بہت زیادہ واقف نہیں ہیں لیکن اس کی افاریت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اسے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زخموں کو جرسیموں سے پار کرنا ہو یا چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہو پھٹڑی ایک بہترین آپشن ثابت ہوتا ہے ایسے افراد جنہیں بہت زیادہ پسینہ آتا ہو یا پسینے کی بدبو کا سامنا ہو تو انہیں نہاتے وقت پانی میں پھٹڑی شامل کر لینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ پسینے کی بو کو ختم کرنے کے لیے دن میں کسی بھی وقت اس کو برہ راست بغلوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے خارش جسمانی بیچینی میں اضافہ کر دیتی ہے اس لیے اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے پھٹڑی کو جلا کر راک بنانے کے بعد اس میں انڈے کی سفیدی ملانے کے بعد جلد پر مساج کرنے سے ہر قسم کی خارش کی علامات میں کمی آتی ہے شیمپو میں ایک چھٹکی پھٹڑی اور نمک شامل کر لیں کچھ دنوں تک اس نسکیپ اور باقیتی کے ساتھ عمل کرنے سے سر کی خشکی ختم ہونا شروع ہو جائے گی گردے اور مسانے کی پھٹڑی کے مسائل کے صورت میں دو ماشا پھٹڑی صبح شام پانی کے ساتھ کھائیں بچوں کے سر میں جویں ماؤں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر پانی میں پھٹڑی ہار کر کے اس پانی سے سر دھویا جائے تو بالوں میں جویں نہیں ہوتی ہیں پھٹڑی ہوئی ایڈیوں سے نجات پانے کے لیے پھٹڑی کو تبوے یا کسی لوہے کی چیز پر اتنا گرم کریں کہ وہ پگل کر بربری سی شکل میں آ جائے پھٹڑی کے پگلنے کے بعد اسے تبوے سے اتار کر تھنڈا کر لیں تھنڈا ہونے پر اس میں ناریل کا تیل شامل کر کے متاثرہ اسے پر لگائیں کچھ دنوں تک پھٹڑی کو بقیتگی کے ساتھ ایڈیوں پر لگانے سے وہ نرم اور ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی پیڑ در انتہائی تکلیف دے ہوتا ہے جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو تو پھٹڑی کی ایک چھٹکی کھا کر اور پھر دہی کھا لیں اس سے پیڑ در میں آرام آ جاتا ہے دانتوں کے در میں آرام کے لیے پھٹڑی کو جلائیں جب وہ پھول جائے تو اسے ہاتھ سے مسر کر پاورڈر بنا لیں رٹھے کی گھٹڑی کی راک اور پھٹڑی کی راک ہم وزن لے کر دانتوں برملیں تو دانت سے آرام آ جاتا ہے کیل محاصوں اور دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹڑی کو پیس کر پانی میں شامل کر لیں اور دانوں اور کیل محاصوں والی جگہ پر لگائیں اسے بیس منٹوں کے لیے جل پر لگا رہنے دیں اور بعد میں دھو لیں کیل محاصوں اور دانوں سے چھٹکارہ مل جائے گا زخموں کی صفائی کے لیے ایک مسر پھٹڑی کو تھوڑے سے گرم پانی میں حل کر کے دن میں دو مربع زخم دھونے سے جراسین ختم ہو جاتے ہیں اور یہ جلد خوشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے دانتوں سے خون رستہ رکھتا ہے تو جامنگ کی لکڑی کا ایک دولہ کوئلہ اور ایک دولہ پھٹڑی کو آپس میں مکس کر کے دانتوں پر لگائیں اس سے کچھ دن میں خون رسنا ختم ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لا نسٹرائب کا بھی دیئے جزاکاللہ